اسلام علیکم سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل روشنی کا سفر وید بابر کو شکریہ اسلام علیکم روشنی کے سفر کے ساتھ سید بابر شاہ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ کاریت الودود ساتھ دی ہے ہم آج اجتماعہ جا رہے ہیں اور اجتماعہ کا آخری اور تیسرا دل ہے کل صبح انشاءاللہ دعا ہوگی تو آج کی جو مناظر ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ پر ساتھ ڈسکس کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت ہمارا سفر جو ہے وہ اجتماعہ کی طرف رمہ دمہ ہے اور کیماری سے آج ایک دفعہ پھر اب نکلے ہیں اور آخری دن اجتماعہ کا اس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب تک جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں اور حسنہ افضائی کرنے کے کوئی اچھا سا کومنٹ ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں روشنی کا سفر ویڈ بابر یوٹیوب چینل ہمارے سارے بچے آج اجتماعہ میں جا رہے ہیں آخری دن اجتماعہ کا اور کچھ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ بچے ماشاءاللہ گاڑی میں سوار ہو چکے اس وقت اثر کی نماز ہم نے پڑھی ہے اور اب یہ ہمارا کافلہ پھر اجتماعہ کی طرف میدان کی طرف جا رہا ہے جہاں کراچی اجتماعہ آج آخری دن ہے اور اللہ کی ازاز سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ خیر خیریت سے مغرب کی نماز ہمیں معامل جائے اور مغرب ہے چونکہ آخری بیان ہے آج کے دن کا کل پھر فجر کا ایک بیان ہے پھر اداعیات ہے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوں اپنی نفری کے ساتھ موجود ہے فرید ہاتھ الا دو استاز جاوید استاز ادھر دیکھنا ہے چاہاں رشید بھائی مصروف ہے باشااللہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلا تفریق جو بوٹیاں ڈار رہے ہیں اور شوربہ بھی بھر بھر کے ڈار رہے ہیں تاکہ ساتھی خالم بلے بھوٹے ہیں یہ ان کے اخلاص اور کمال کی انشاء نہیں ہے آج اجتماعہ کا آخری دن ہے اور یہ ہمارے ساتھی ہے انشاءاللہ اب یہ ہم ناشتہ کریں گے ناشتے کے بعد پھر دعا ہوگی اور دعا کے بعد اجتماعہ ختم ہو جائے گا اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اسلام علیکم لاکہ افراد پر مشتمل اس اجتماعہ میں ہر طبقہ فکر رنگ نسل کے لوگ شرکت کرتے ہیں ان لوگوں کا کھلے پنڈال میں تین دن کیلئے جمع ہونا کسی سیاسی پارٹی کے مقاصد کیلئے نہیں ہے بلکہ اپنے آرامدہ نرم ملائم بستروں کو چھوڑ کر اپنی تمام آسائشوں کو پسے پشٹ ڈال کر کھلی فضا میں اُڑتے گرد و غبار اور مجاہدے کے ساتھ اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا کیلئے جمع ہوتے ہیں خدا اس تحریکِ ایمانی کے بانی مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کے قبر کو منور فرمائیں جن کی برکت سے آج دعوت و تبلیغ والی یہ مبارک محنت ایک چلتا پھرتا مدرسہ بن چکا ہے اس مدرسے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے بچے جوان بڑے بزرگ منسٹر وزیر سب ہی اس مدرسے میں اپنے آقائد دین کی بنیادی اصولوں کو سیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح اور دوسروں کو اطلاح کی غرض سے شہر بشہر قریا بقریا ملک بملک پھرتے ہیں دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت سے آج لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہے لاکھوں لوگ معصیت نافرمانی والی زندگی سے توبہ طائب ہو چکے ہیں یہ امت آخری امت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اس لئے دعوت و تبلیغ والی یہ مبارک محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ ہیں خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف بلانا خود بھی برائیوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانا ہم سب کے ذمہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو تم لوگوں کو بلائی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تم میں ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ہیں اپنی کا سفر وید مابر یوٹیوب چینل سے آج آخری دن بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اجتماع بھی ختم ہو گیا ہے اور ابھی ہم نکلنے والے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح بڑا کامیاب اجتماع رہا میرے ساتھ گلزار بھائی اور خالد بھائی ہیں اور ابھی جا کے ہمیں یہ رکشہ ملا ہے بنارس سے ہم نے کھانا کھایا ہے یہ بنارس ہے بنارس سے بڑی پشکل جبیں رکشہ ملا ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ اپنے گھر کے باری ہیں